موسیقی ہیدرباد کے رکنے پارلیمان اسددین اویسی نے گجرات انتخابات کے زمن میں کئی تعلیم اداروں کے سکولر سے آج ملاخات کی کل ہند ملی سے اتحاد المسلمین کے سربراہ اسددین اویسی ان دنوں ریاست گجرات کا دورہ کر رہے ہیں آج اسلامیک سکولر سے ملاخات کرتے ہوئے انہوں نے کئی موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی اور سوالات کے جوابات بھی دیئے مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی زورت پر زور دیتے ہوئے اسددین اویسی نے بتایا کہ گجرات میں مجلس کے امیدواروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ عوام کی سونچ پر منحصر ہے سال 2019 میں بی جے پی کے برسہر اقتدار آنے کے بعد یو اے پی اے خانون میں ترمیم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے اس وقت ترمیمی خانون کی تائید کی تھی جبکہ مجلس نے اس کی مخالفت کی تھی کچھ روز پہلے گجرات میں مسلمان نوجوانوں کو پولس کی جانب سے کھلے عام مارپیٹ کیے جانے کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اسددین اویسی نے کہا کہ کسی بھی پارٹی نے پولس کی اس مارپیٹ کی مخالفت نہیں کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یو اے پی اے مسلمان نوجوانوں کو مارپیٹ کرنا یا پھر بلکھز مارپیٹ کرنا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے لیکن کچھ پارٹیوں نے اسے مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے مسائل دیش کے ہیں عام آدمی کے ہیں خود کو سیکلر پارٹیاں کہلانے والی جماعتوں کو بھی بیسٹر اویسی نے اپنی تنخید کا نشانہ بنایا اور انتخابات کے پیشنیزر سون سمجھ کر فیصلہ کرنے کا مسلمان برادری کو مشورہ دیا جاریہ ہفتے بی جے پی کی جانب سے اٹی آئیس کے خلاف جاری کی گئی چار شیٹ کے جواب میں اٹی آئیس ورکن پریزیڈنٹ کے اٹی آئی نے بی جے پی کے خلاف ہفتے کے روز ایک چار شیٹ جاری کی ہے آئی ٹی منسٹر کے اٹی آئی نے چار شیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران جماعت فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کی بنیاد پر عوام سے ووٹ مانگتی ہے جبکہ اپوزیشن جماعتیں فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کی صرف یقین دہانی کرواتے ہوئے ووٹ مانگتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو آٹھ سال سے مرکز میں برسر اقتدار ہے اس نے تلنگانہ کی عوام سے کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا اور نہ ہی کسی پروجیکٹ کو منظوری تھی تیاز کی چار شیٹ میں بی جے پی کی ناکامیوں کو درش کیا گیا ہے جن میں نوٹ بندی، ہینڈ لو مسنوات پر جی ایس ڈی، کورپوریٹ ٹیکس میں کمی، آسامیوں کی بھرتی، گھرے لو سیلنڈر کی خیمت میں اضافہ وہ دیگر شامل ہیں کیٹیا نے یادہانی کروائی کہ بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا نے جو اس وقت کے وزیر صحت مری گڑا میں تین سو بستروں کا اسپتال بنانے کا تیہ خوندیا تھا اور منگڑوں میں فلوریسس ریسرچ سنٹر بھی خائم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بی جے پی نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا کیتارک رماراؤں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے ملک کے خرص کو پچپن لاکھ کروڑ روپیے سے بڑھا کر ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپیے کر دیا ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ منگڑوں کی عوام بلخصوص خواتین زمنی انتخاب میں بی جے پی کو مناسب سبق سکھائیں گی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی نے مہین آباد فارم ہاؤس واقعے کو ٹیارس اور بی جے پی کی میلی جولی سازش خرار دیا ہے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ایمیل اے انحراف معاملے کو لے کر دونوں جماعتوں ٹیارس اور بی جے پی پر تنخید کی ہے اور کہا ہے کہ جب بھی ریاست میں زمنی انتخابات ہوتے ہیں دونوں پارٹیاں اپنی حکمت عملی کے ساتھ ایسے معاملات اٹھاتی ہیں اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہیں ملکاجگری رکھنے پارلیمان نے الزام لگایا ہے کہ ایمیل اے اس کو خریدے کے معاملے میں دہلی میں امیشا اور کیسی آر کے درمیان انگرونی طور پر ڈیل ہوئی ہے اور دونوں پارٹیوں نے کانگریس کو دشمن بنانے کی سازش کی ہے انہوں نے تین نویمبر کو زمنی انتخاب کے بعد ریاست میں راہل گاندی کی مہم کو روکنے کے لیے فارم ہاؤس ڈراما رشنے کا دونوں پارٹیوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کیسی آر کے لیے فارم ہاؤس کی سیاست کوئی نئی بات نہیں ہے صرف تین افراد کے خلاف مخدمہ درج کرنے اور چار اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے پر ریون ترڈی نے سوال اٹھایا ہے اور پولیس پر بھی ایک طرفہ کاروائی کرنے کا الزام آیت کیا ہے ٹی پی سی سی صدر نے اس واقعے میں ملاویس چار ایمیل ایس کو بھی ڈیفینڈنٹس بنانے اور سپریم کورٹ کے جج سے کیس کی تحقیخات کروانے کا مطالبہ کیا ہے حلقہ اسمبلی دوباب کے بی جے پی ایمیل اے رگھنندن رو نے انکشاف کیا ہے کہ تیاس کے آٹھ اراکین اسمبلی بی جے پی کے ساتھ رابطے میں ہیں میڈیا گرنوائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دہر آیا کہ منوگوڑو زیمنی انتخاف کے بعد سی ایمکی سی آر کے ارکان خاندان کے علاوہ ٹی آر ایس میں کوئی لیڈر باقی نہیں رہے گا ٹی آر ایس کے ایمیل اے کو منحرف کرنے کے واقعے کی بی جے پی خائد نے غیر چانب دارانہ تحقیخات کروانے کی مانگ کی ہے واضرے کے اس سلسلے میں وہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے حکام سے شکایت کر چکے ہیں سائبر آباد پولیس کمیشنر سٹیفن رویندر پر ایم ایل اے نے مہین آباد فارم ہاؤس واقعے میں خوانین پر عمل نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سٹیفن نے بغیر کسی ثبوت کے بی جے پی کو بدنام کیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو رگھنندر نے ایک خط لکھ کر سی پی سائبر آباد کی شکایت کی ہے اور یہ بھی اطلاع دی ہے کہ منگوڑو زمن انتخابات میں ٹی آئیس کی جیت کے لیے پولیس اہلکار تاؤن کر رہے ہیں آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے کاروان رکنے اسمبلی کوسا مہیودی نے عوام میں آسرا پینچن کارٹ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس تخصیم کیے آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین کے صدر بیسٹر اسد و دین اویسی کی ہدایت پر آج حلق کاروان کے گولکنڈا مجلس کے پچیس استفادہ کنندگان میں ایمیلیس کے ہاتھ و شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس کی تخصیم عمل میں آئی ہے خبلنزی کوسا مہیودی نے تین سو اہل افراد کو آسرا پینچن شناختی کارٹ بھی تخصیم کیے گولکنڈا کے روز فنکشن ہال میں منعقد اس پروگرام میں حلق کاروان کے کارپوریٹرز وجیو زمان محمد حارون فرحان محمد بدر الدین پارٹی کے سینئے خائدین سرگم کارکنان اور استفادہ کنندگان کی کسی تعداد نے حصہ لیا ریاستی وزیر برائے افضائش شیمہ ویشیان تالسانی سین واس یادوں نے منگڑو حلقے کے نام پرلی میں زمن انتخاب کے لیے مہم چلائی تین نومبر کو منعقد زمن انتخاب میں ٹیاس کے امیدوار کے پرباکر کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پارٹی خائدین کی مہم زور و شور سے جاری ہے نام پرلی میں اہم خائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منگڑو زمن انتخاب کے امیدوار راج گو پال رڈی کو تلسانی سین واس یادوں نے اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ راج گو پال رڈی کو بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے کانٹریکٹ ملا ہے انہوں نے اس موقع پر ٹیاس کی فلاحی سکیمات کو تفصیلی طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حلقہ منگڑو کی ترقی کے لیے پیاس کی کامیابی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے آنے والے تین دنوں کو اہم خرار دیتے ہوئے ریاستی وزیر نے پارٹی کارکنان سے انتخابی مہم میں تیزی لانے اور اتوار کو وزیراعلا کے سیار کے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کرنے کو کہا ہے ویسر ٹی پی کی سربیرہ وائی اے شرمیلہ نے کوٹلا حلقے متیم پیٹ میں دھرنا منظم کرتے ہوئے نظام شگرس فیکٹری فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے وائی اے شرمیلہ کی فرجہ پرستانہ یادرہ کے ایک سو تیرانوے دن مکمل ہو گئے ہیں انہوں نے آج کوٹلا حلقے کے مختلف دیہاتوں کا اہاتہ کرتے ہوئے عوام سے ملاخات کی اس دوران انہوں نے نظام شگرس فیکٹری کے مسئلے پر وزیراعلا کے سیار کو نشانہ بنایا اور کہا کہ کے سو دنوں میں فیکٹری کھولنے کا وعدہ کیا تھا تاہم اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک فیکٹری نہیں کھولی گئی وائی اے شرمیلہ نے گنے کے کاشتکاروں کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ وائی اے سار تلنگانہ پارٹی کے ریاست میں برسر اقتدار آتے ہی شگرس فیکٹریان کھولی جائیں گی ملکاج گری پولیس نے آٹو موبائل سارخین کی چار رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے مصروخہ 21 آٹو رکشہ برامت کر لیے پولیس نے بتایا کہ گرفتار منظمین کا تعلق ریاست کرناٹک سے ہے ڈی سی پی ملکاج گری رکشی طاہمورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سری نواز اکثر شہر حیدرواد آتا اور الگ طرق مقامات پر رکھے گئے آٹو رکشہ کی شناخت کرنے کے بعد ان کا سرخہ کیا کرتا پولیس نے بتایا کہ سارخ ان آٹوز کو کرناٹک منتقل کیا کرتا تھا جہاں منور انور اور جاوید ان آٹوز کو بیش دیتے چند آٹوز کے انہوں نے ریجسریشن نمبرز بھی بدل کر انہیں فروقت کیا یا پھر قرائے پر دے دیا ڈی سی پی نے بتایا ہے کہ نریڈ میں چندہ نگر، میاپور اور آر سی پورا میں یہ افراد سرخے کی وارداتیں انجام دے چکے ہیں اور ٹولی سے جڑے دیگر افراد کی تلاش کی جا رہی ہے ضبط کیے گئے آٹو کی مالیت پولیس نے تیس لاکھ روپیے بتائی ہے تلنگانہ ہائی کوٹ نے تلنگانہ میں سنسنی پھیلانے والے حکمرہ جماعت ٹی آرس کے ارکان اسمبلی کی خریداری کی کوشش کے معاملے میں تینوں ملزمین کو ریمینڈ پر دینے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے ملزمین کو سیور آباد کے کمیشنر پولیس سٹیفن روینڈرہ کے سامنے فوری طور پر خودسپردگی کا حکم دیا بینچ نے کہا کہ اگر ملزمین خودسپردگی اختیار نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں پولیس انہیں گرفتار کر کے ایسی بی کوٹ میں پیش کرے سیور آباد پولیس نے رام چندر بھارتی عرف ستی شرمہ کے نندو کمار عرف نندو اور سمہ یا جی کو برسار اختیار جماعت ٹی آرس کے چار ارکان اسمبلی کی قریداری کے معاملے میں گرفتار کیا اور انہیں ایسی بی جج کے سامنے پیش کیا تھا پولیس نے تینوں کو ریمانڈ میں دینے کی خواہش کی تھی ایسی بی جج نے پولیس کی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا جمعیرات کو ایسی بی کی خصوصی عدالت کے جج نے تینوں ملزمین کو ریمانڈ میں دینے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا اسی دوران سیبر آباد پولیس نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے ایسی بی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ نے گزشتہ روز تینوں ملزمین کو ہیدر آباد نہ چھوڑنے کی ہدایت دی تھی عدالت میں ملزمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے رہائشی پتے سیبر آباد پولیس کمیشنر کے حوالے کریں اسی دوران آج ہائی کورٹ نے سیبر آباد پولیس کی نظر سانی شدہ درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان کو ریمانڈ میں دینے کے احکام جاری کیے وزیر اسیت حریش راو نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عزر الدین سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے پورسادیا عزر الدین کے والد کا حال ہی میں انتخال ہو گیا تھا حریش راو نے عزر الدین کے والد کے انتخال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا کانگریس خائد راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاد رات لنگانہ میں چوتھے دن بھی جاری ہے ہفتے کی صبح چھے بجے محبوب نگرزی لے کے جے پرکاش انجینئرنگ کالیج سے ان کی یادرہ کا آغاز ہوا اس موقع پر بھدرا چلم سے آئے ہوئے قبائلیوں نے ان سے ملاقات کی راہل گاندی نے ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رخص بھی کیا یادرہ میں مدیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ڈیگوی جے سنگھ اے اے سی سی کے رکن جائرہ مرمیش تیلنگانہ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمار کا مدھو یاشکی گوڑ پونم پرباکر رکنے اسمبلی سی تک کا عثمانیہ انیورسٹی کاکتیہ انیورسٹی کے باس طلبہ کے ساتھ ساتھ اداکارہ پونم کور نے بھی ہی سالیا بنکروں نے اپنے مسائل سے راہل گاندھی کو واقف کروایا راہل گاندھی نے صبح دس بجے انو گنڈا کے گوپال ریڈی گارڈن میں کچھ دیر کے لیے توقف کیا راہل گاندھی کی یاترہ شام چار بجے دوبارہ شروع ہوگی وی ایس آر کانگریس پارٹی کی بانی وہ صدر وی ایس شرمیلا کی پدیاترہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ٹی آر ایس کارکنوں نے کوشش کی شرمیلا مزیلا جگتیال کے کورٹلا حلقے میں راگھوں پیٹ میں کل شب یاترہ کے دوران کتاب کر رہی تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کورٹلا کے رکنے اسمبلی ویدیہ ساغر کی جانب سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ نظام شگر فیکٹری کو کھولنے کا وعدہ کرتے ہوئے دھوکہ دیا گیا شرمیلا نے کہا کہ سو دنوں میں اس فیکٹری کو کھولنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی شرمیلا نے ٹی آر ایس کے کارکنوں پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رکنے اسمبلی نے شگر فیکٹری نہ کھول پانے کی صورت میں اسی فیکٹری کے سامنے پھانسی لینے کا وعدہ کیا تھا اگر ان میں دم ہے تو اپنا وعدہ پورا کریں ٹی آر ایس کارکنوں نے اس یادرہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی بنجھا رہیس پولیس نے سٹی آرم ریزرو کے ساتھ مل کر ٹولی چوکی پیرامانٹ کالونی میں گھر گھر تلاشی محیم چلائی پولیس نے اس محیم کے دوران اکیس ٹو ویلرز تین کاروں اور آٹوز کو زبط کر لیا جن کے دستاوی ذات نہیں تھے ساتھ ہی پولیس نے اکتالیس بیرونی باشندوں کو بھی حراست ملے لیا ان میں سے ارتیس شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان میں سے پانچ منشیات اور چار حقوں کے ساتھ پکڑے گئے چار سو ملازمین پولیس نے اس محیم میں حصہ لیا سیبر آباد پولیس نے منشیات فروخت کرنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار شدگان کے نام چوبیس سالہ منوج اور تیویس سالہ راما متوطین راجستان بتائے گئے ہیں ملزمین راجستان سے کم قیمت پر بلیک ہیروین قرید کر اسے شہر میں فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے ایک اطلاع پر پولیس نے ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے منشیات کو ضبط کر لیا مدک کی ٹی آرے سے میں لے پدما دیوندرڈی کو فون کرتے ہوئے ایک شخص نے ترقیاتی کام نہ کروانے پر ان سے استیفہ کا مطالبہ کیا منگڑوں میں پارٹی کی صورتحال پر بھی اس شخص نے رکنے اسمبلی سے سوال اٹھایا اس شخص نے کہا کہ آپ کا استفہ دینا بھی بہتر ہوگا جس سے ہمارے گاؤں میں ترقی ہوگی مدک کے رامائن پیٹ کے نوجوان نے یہ فون کیا اور رکنے اسمبلی سے استیفہ کی قواہش کی مرد سلزلہ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود کی سنتوشنگر کالونی میں چوری کی واردات پیش آئی یہ واردات اس وقت پیش آئی جب مکان میں کوئی بھی نہیں تھا چوروں نے خفل شکنی کے ذریعے چوری کی واردات انجام دی اس مکان میں رہنے والوں نے اس سلسلے میں پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ چوروں نے بیس تولے کے تلائی زیورات نقربی زیورات اور نقدرخم کی چوری کر لی ہے پولیس نے اس سے شکایت کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجرز کی بنیادوں پر چوروں کی تلاش میں مصروف ہے تلگو دشم لیڈر بدھا و انکرنا کی بھوکھرتال پولیس نے ناکام بنا دی کل رات دیرگئے پولیس نے بھوکھرتالی کیمپ پہنچ کر زبردستی طور پر ان کو دواخنہ منتقل کر دیا کیونکہ ان کی شگر کی سطح میں کمی ہو گئی تھی ان کو دواخنہ منتقل کرنے کے لیے بھوکھرتالی کیمپ پہنچی پولیس اور ان کے حامیوں کے درمیان بحث و تقرار ہو گئی دہلی سے بنگلورو جانے والے تیارے کے ایک انجن میں چنگاریوں کے بعد آگ لگنے کے واقعے پر تیارے کو اڑان بھرنے کے کچھ ہی سیکنڈز بعد روک دیا گیا اس واقعے میں تمام مسافرین محفوظ رہے اس تیارے میں ایک سو چوریا سی مسافرین سوار تھے یہ واقعہ کل شب نو بچ کر پینتہ لیس منٹ پر پیش آیا مسافرین کو بعد ازاں دوسری فلائٹ کا انتظام کرتے ہوئے ان کی منزل کی سمت روانہ کر دیا گیا اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمس پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا شہیدان پولیس ہفتے کے حصے کے طور پر کریم نگر میں فائی کے رن منقید کی گئی مارک فیڈ گراؤنڈ سے تلنگانا چوک تک یہ ریالی نکالی گئی جس میں کمیشنر پولیس ویوی ست نارائنہ کے ساتھ ساتھ دیگر ملازمین پولیس اور نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا سرور نگر پولیس ٹیشن حدود میں چاخو سے ہلچل مچاتے ہوئے حملہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے پانچ شاپ لگانے کے لیے کرائے کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد یہ واردات پیش آئی راجی اچوک اس کے کلیشن کے مالک سونو کے ساتھ بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد چیتو ادھے اور شیوہ پر حملہ کر دیا گیا اس واردات کی تلہ کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئے جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے دوہ خانہ منتقل کیا اور حملہ آور سونو کو گرفتار کر کے ریمینڈ کر دیا پولیس نے کہا کہ تمام زخمیوں کی حالت بہتر ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے اس حملے کی واردات کے مناظر سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر رہی ہے زلہ محبوب آباد میں پیش آئے دل خراش سڑک حدثے میں کار کے کوئے میں گرنے کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہو گئے یہ حدثہ کیس مدرم بائی پاس روڈ کے پاس پیش آئے پولیس نے بتایا کہ زلہ بھدرہ بری گتا گڑم سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد برنگل انہارم شریف سے واپس ہو رہے تھے انہوں نے محبوب آباد سے تعلق رکھنے والے اپنے دو رشداروں کو بھی کار میں سوار کر لیا تھا کیس مدرم بائی پاس روڈ پر ٹرننگ کے قریب کار بے قابل ہو کر زلہ کوئے میں گر پڑی ریور اور دیگر دو افراد کسی طرح کار سے نکل کر جان مچانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ دیگر چار افراد کار کے ساتھ کوئے میں غرد ہو گئے ہندوستان میں کرونوائز کے ایک دن میں ایک ہزار پانچ سو چورہ تر نئے کیسز اور دو اموات ہوئی ہیں محکومین صحت کی ریپورٹ کے مطابق دو اموات سے ملک بھر میں کل اموات کی تعداد اب پانچ لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز اٹھارہ ہزار آٹھ سو دو ہیں جو ملک کے کل مضبط کیسز کا سیفر اشاریہ سیفر چار فیصد ہے ایک دن میں دو ہزار ایک سو ایک سٹ مریضوں کے صحتیاب ہونے سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد چار کروڑ اکتالیس لاکھ دو ہزار آٹھ سو باون ہو گئی ہے بتا گیا ہے کہ صحتیابی کی شرعہ اٹھانوے اشاریہ سات پیصد ریکارڈ کی گئی ہے دریانسنا یومیا مضبط شرعہ سفر اشاریہ نو پانچ پیصد اور ہفتہ وار مضبط شرعہ ایک اشاریہ ایک پیصد رہی ہے اس دوران کل ایک لاکھ پینسٹ ہزار نو سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے گئے جسے کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد نووت کروڑ سات لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کوریش دو سو انیس کروڑ باسٹ لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد